بسم اللہ الرحمن الرحیمی ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے اور اللہ تبارک و تعالی علم سے اپنی معرفت عطا فرماتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو جاننے کا بہترین ذریعہ علم ہے بہت بڑے امام گزرے ہیں امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جب وصال ہوا تو بعد وصال کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو آپ نے ذکر کیا کہ میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی رب بغفر لی اے میرے رب تم مجھے بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہیں عذاب دینا مقصود ہوتا تو میں تمہیں علم ہی عطانہ کرتا میں نے تمہیں علم عطا ہی اسی لئے فرمایا کہ میں نے تمہیں بخشنا تھا اس واقع کو ملہوزے نگاہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ وہ حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم علیہ افضل السراطی والتسلیم نے فرمایا من یرد اللہ بہی خیرن یفقہ ہو فی الدین کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اس کے تحت یہ مسئلہ مستمبت ہوا کہ کسی شخص کے بارے میں یہ خبر نہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا ارادہ ہے لیکن جسے اللہ تعالی علم نافع آتا فرماتا ہے اس کے بارے میں حتمن قطعان یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے آپ تمام احباب جو سن رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ حصول علم کو اپنا مقصد بنا لیں جب آپ کو لذت علم ایک بار نصیب ہو گئی تو دنیا کی کسی اور چیز میں آپ کو لذت نہیں ملے گی میں اکثر کلاس میں طلبہ کو ایک شیر سنایا کرتا تھا کہ جسے لذت علم مل جاتی ہے وہ یوں کہتا ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں میں ورق ہوں گے گفن اپنا حصول طلب علم کے لیے ایک بہترین ادارہ القلم اسلامک سینٹر ہے جو میرے شاگرد حضرت علامہ عثمان غنی لاکھانی چلا رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شاگردوں کو استادوں پر ناز ہوتا ہے اور کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ استاد کو شاگردوں پر ناز ہوتا ہے یہ میرے ان شاگردوں میں سے ہے جن پر مجھے ناز ہے کہ بہت خلوص کے ساتھ محنت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس ادارے کو یہ چلا رہے ہیں میں نے یہاں پر جو نظام دیکھا اس نظام کے تحت جس طرح طلبہ پر محنت کی جا رہی ہے جس طرح ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے جس طرح دور قدیم اور دور جدید کا ایک آہنگ اور حسین امتزاج یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ بعض دیگر جگہوں پر نظر نہیں آتا تو آپ کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے آپ اس ادارے میں داخلہ لیجئے درس نظامی کرنا چاہیں تو درس نظامی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علم وراثت اور دیگر کورسز کے حوالے سے مختلف شارٹ کورسز رکھے گئے ہیں یہ یاد رکھیں کہ علم سیکھنے کی عمر کوئی نہیں ہوتی کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو مہد سے لہد تک یعنی جھولے سے قبر تک تو آپ زندگی کے کسی بھی عمر کے حصے میں موجود ہیں کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں آپ علم سے اپنے آپ کو جھوڑ لیں یہ بات میں آپ کو حلفن کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک بار آپ کو لذت علم مل گئی تو پھر آپ خود کہیں گے کہ جو علم کی دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے جو علم کی لذت ہے وہ ایک الگ لذت ہے اور ایسی لذت اللہ تعالیٰ نے کسی اور شہ میں نہیں رکھی تو اس ادارے سے خود وابستہ ہوں اپنے بچوں کو وابستہ کریں اپنے بہن بھائیوں کو وابستہ کریں اپنے دوستوں کو وابستہ کریں آپ خود کر سکتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے آپ دوسروں کو ترغیی بھی دے سکتے ہیں کہ فلان ادارے میں آ جائیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا یا کوئی بہن علم حاصل کرتی رہیں گی تو وہ ان کے لئے صدقہ جاریا ہے اور اس ادارے کا ایک حسن یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح طولابہ پر محنت کی جاتی ہے طولابہ کو درس نظامی کرایا جاتا ہے اسی طرح ہماری جو بہنیں آتی ہیں انہیں بھی پڑھایا جاتا ہے اور درس نظامی مکمل کروایا جاتا ہے اور آپ اس بات کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر معاشرے کوئی ایک اچھی ماں مل جائے عالمہ ماں مل جائے وہ درس نظامی مکمل کر چکی ہو تو وہ اپنے بچوں کی کتنی اچھی تربیت کرے گی تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا رشتہ اپنا تعلق اپنا ناتا علم سے جوڑیں جس کے نتیجے میں دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی اور اختتام میں اس بات پر کر رہا ہوں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ اسلام کی بقا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ سب یہ کہیں گے بلکل ہم مسلمان ہیں ہم تو چاہتے ہیں اسلام باقی رہے اسلام تب ہی باقی رہے گا جب علماء باقی رہیں گے آج بھی جو دنیا میں اسلام موجود ہے وہ علماء ربانیین کے مرہونے منت ہیں تو ہم بھی اپنے آپ کو علم سے جوڑیں ہو سکتا ہے اللہ نے ہمارے نصویب میں عالم بننا لکھا ہو اس سال آپ داخلہ لیں پانچ سال کے بعد آپ عالم بن چکے ہوں یا ہماری بہن عالمہ بن چکے ہوں تو اس لیے سوچیں نہیں مستقبل پر نہ چھوڑیں کہ اگلے سال دیکھوں گا جو وقت میسر ہے اسے طلب علمے گزاریں نبی کریم علیہ افضل السراتی و تسلیم فرماتے ہیں کہ جو طلب علم میں چلا سہل اللہ لہو طریقاً الالجنتی اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہ جنت کو آسان فرما دیتا ہے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو خوبصورت نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹے آج علم حاصل کرتے ہوئے آج کی زلت سہلے کل کی عزت پائے گا آج کی گمنامی سہلے کل کی شہرت پائے گا اگر تجھے علم کی لذت مل گئی تو دنیا کی زیب و زینت تمہیں کبھی اپنی طرف مائل نہ کر سکیں گی میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے ہمارے بھائی علامہ عثمان غنی لاکھانی صاحب اور ان کے جتنے بھی معاونین ہیں جو اس ادارے کو چلانے کے لیے مدرسین ہیں معاونین ہیں کوشش کرنے والے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے مزید اخلاص میں اضافہ فرمائے اور اس ادارے کو ترویج علم اور ترویج اسلام کا ایک اہم ذریعہ بنائے میری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام تفکر کریں گے کہ ہم نے داخلہ لینا ہے اور ان سے رابطہ کریں گے اور ان کورسز کا حصہ بنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت شریعت و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اگر آپ پی ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے فرم کو فل کیجئے اور سبمٹ کیجئے یا ہمارے اوفیشل یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج بنام الکلم اسلامک سینٹر وزٹ کیجئے مزید معلومات کے لئے سکرن پر دیئے گئے نمبرز پر بزریا ووٹس اپ کانٹیک کیجئے